بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و کفاء والصلاة والسلام على سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد آج قرآنی خلاصے کی ابتداء انیس میں پارے سے ہو رہی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعَتُوًا كَبِيرًا آخرت کا یقین نہ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں اترتے اور اللہ رب العزت ہم سے کیوں ملاقات نہیں کرتے اور یہ ہر دور کے باطل کا یہ بھی ایک انداز رہا ہے کہ وہ مذہبی بنیادوں پر ہر باطل پرست کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے پر مداخلت کرے چونکہ انبیاء علیہ السلام پر وہی اتر رہی تھی تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ ہم پر بھی اترنی چاہیے یہ اختیارات ایک انسان کو کیوں دیے جا رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں یہ اختیارات دیے جاتے کہ ہم بھی مذہبی معاملات میں مداخلت کریں فرشتے ہمارے پاس آئیں اللہ ہم سے باتیں کریں قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑے متکبر اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے ہم پر بھی اتریں جیسے نبی پر اترتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو عام انسانوں پر فرشتوں کے اترنے کا ایک ہی موقع ہوتا ہے اور وہ ہے جب اللہ کا عذاب آ رہا ہو لہذا جب اللہ کے فرشتے ان پر اتریں گے تو پھر انہیں کوئی محلت نہیں مل سکے گی اور ان لوگوں کے لئے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلُوا فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَّنْصُورًا ان کے اعمال حبام منصورہ کر دیے جائیں گے ان کے اعمال ذائق قرار دے دیے جائیں گے اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرم و احسن مقیلہ اس کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کے جو مناظر ان کے سامنے پیش آئیں گے تو صورتحال یہ ہوگی وَيَوْمَيَا عَبْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَئِ يَقُولُوا يَا لَيْتَنِ اتَّخَلْتُ مَا الرَّسُولِ سَبِيلًا ظَالِم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے اور چلائیں گے شور مچائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم انبیاء کے طریقے پر چل لیتے اور رسول کا ساتھ دے لیتے يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا کاش میں نے فلان کی بات نہ مانی ہوتی فلان کی بات نہ مانی ہوتی لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَادَ اِذْ جَانِي انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا اللہ کی ہدایت کے آ جانے کے بعد وَكَانَ الشَّيطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا اور شیطان ہمیشہ این وقت پر انسان کا ساتھ چھوڑ دیا کرتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور نبی کا القیامت کے دن اللہ کے سامنے شکوا کریں گے شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ مولا میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا قرآن کریم کو چھوڑنا اس کے الفاظ کو پڑھنا یہ بھی چھوڑ دینے کے اندر داخل ہے اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا اور اس کے معانی پر عمل درامت نہ کرنا یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑ دینے کا ایک حصہ ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَقَفَا بِرَبِّكَ حَادِيٌ وَنَصِيرًا اسی طریقے پر ہر نبی کے لیے ہر دور کے اندر مجرموں میں دشمن قرار پاتے رہے ہیں اور اللہ تعالی ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی وشافی ہے مشرقین مکہ کہے کہ اعتراض یہ بھی تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے روز روز کی آیتیں اور روز روز کی نئی نئی صورتیں ہمیں سناتے رہتے ہیں ایک دم سے سارا قرآن کیوں نہیں لے کے آ جاتے اور سارا قرآن لاکر ہمیں کیوں نہیں سنا دیتے تو قرآن کریم میں اس کا جواب دیا کہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا قَدَالِكْ لِنُسَبِّ تَبِحِ فُعَادَكْ اس میں قرآن کریم میں جواب دینے کے دو انداز اختیار فرمائے ہیں اور یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے ایک تو قرآن کریم جواب دیتا ہے حاکیمانہ انداز میں اور ایک جواب دیتا ہے حاکیمانہ انداز میں حاکیمانہ انداز میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قائنات کا مالک میں ہوں لہذا نازل کروں کیسے نازل کروں یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے یہ تم نے نہیں کرنا میں نے جب اس طرح اتارا ہے تو ایسے ہی نازل کروں گا قَدَالِكْ اور پھر حاکیمانہ انداز میں بھی بتا دیا اور سمجھا دیا لِنُسَبِّ تَبِحِ فُعَادَكْ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلَ تھوڑا تھوڑا قرآن کر کے اس لیے اتار رہے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں بنا سمار کر پڑھنے میں بھی آسانی رہے اور اس سے آپ کی دل جمعی کی صورت پیدا ہو سکے اور موقع محل کے مطابق آپ جواب دے سکیں کہ اچانک اگر کوئی واقعہ درپیش ہو گیا تو اسی وقت قرآن اتر آیا فوری طور پر اس کا حل تمہارے سامنے آ جائے گا وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَثَلٍ جب بھی آپ پر یہ کوئی اعتراض کریں یا آپ کے سامنے کوئی سوال پیدا کریں تو ہم فوری طور پر بہترین قسم کے اس کی وضاحت کر دیں گے جو لوگ موقع بل جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے یہ بدترین ٹھکانے والے ہوں گے اور گمراہ راستے پر چلنے والے ہوں گے اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ و حارون کے انتہائی مختصر تفسرہ اور پھر فرما دیا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ان کی مخالفت کرنے والی قوم کو ہم نے حلاق اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور پھر حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم لَمَّا كَذَّبُوا بِالْرُّسُلْ اَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیا جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا اور یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے انہوں نے انکار تو صرف نوہ علیہ السلام کا کیا تھا لیکن قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کا انکار کیا رسولوں کا انکار کیا اس کی وجہ یہ ہے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہے اس بنا پر جس نے نوہ علیہ السلام کا انکار کیا اس نے تمام انبیاء کی رسالت کا انکار کیا اور انبیاء کی رسالت کا انکار ہی ان کی گریفت کی وجہ بن گئی اغرقناہم و جعلناہم لننا سے آیا اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے غرق کر دیا اور دنیا والوں کے لئے عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دیا وَعَادَمْ وَثَبُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسْ وَقُرُونَ بَيْنَدَارِكَ كَثِيرًا رس کے باشندے اور ثمود اور عاد کی قومیں اور ان کے علاوہ دوسری قومیں بھی بہت ساری گزری ہیں وَكُلَّنْ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلَّنْ تَبَّرْنَا تَطْبِيرًا ہر ایک کو بات سمجھانے کے لئے ہم نے بڑے موثر انداز میں مثالیں دے کر کے بتایا لیکن انہوں نے نمانا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا وَلَقَدَتَوْا الْقَرِيَةِ الَّتِي اُمْتِرَطْبَةَ رَسَّهُ اس بستی کا بھی سوچو جس بستی پر بدترین قسم کی بارش برسائی گئی تھی اور حضرت دوت علیہ السلام کی بستی صدوم کے بسنے والے ان لوگوں پر ان کی بدکاری کی وجہ سے اور ان کی اغلامبادی کی بدترین عادت کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تھی اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْضُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأُوْكَ يَتْتَرْخِدُونَكَ إِلَّا خُدُوَا اَحَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا میرے نبی آپ کو جب یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں ارے یہ تھا جس کو اللہ نے نبی بنانا تھا یہ تھا جسے اللہ نے رسول بنانا تھا اِنْكَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْصَبَرْنَا عَلَيْهَا کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمیں ہمارے خداوں سے غافل کرنا چاہتا تھا ہم جمع رہے ورنہ تو یہ ہمیں اپنے خداوں سے گمراہ کر دیتا اَسَوْفَيَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَا الْعَدَابِ مَنْ عَضَلُّ سَبِيلًا جب یہ عذاب انہیں نظر آئے گا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ گمراہ کون ہے اور راہ راست پر چلنے والا کون ہے اَفَرَائِتَ مَنِتَّخَدَ إِلَا هُوَا ایسی حرکتیں کون کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کے بندے اور خواہشات کے غلام ہوا کرتے ہیں دل میں جو آیا اسی کو اپنا مدھب قرار دیتے ہیں اور اسی کو اپنا مدھب سمجھ بیٹھتے ہیں آج کل ان کی نمائندگی کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی بھی اچھا نظریہ سمجھ میں آ گیا تو وہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنے میں لگ گئے یہ بھی اپنی خواہشات کو اپنا آقا سمجھتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کو ڈھالنا چاہتے ہیں اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ اِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ عَضَلُّ سَبِيلًا ایسے لوگ نہ سنتے ہیں نہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح سے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بتر قیفیت کے مالک ہیں اَلَمْ تَرَا إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّظِلْ اب اللہ کی قدرت کی نشانییں شروع ہو رہی ہیں اللہ فرماتے ہیں ذرا آپ سائے کے اندر غور کیجئے صبح کے وقت سایا سکڑتا چلا جاتا ہے اور شام کے وقت سایا لمبا ہوتا چلا جاتا ہے یہ سائے کا سکڑتے رہنا اور لمبا ہوتے چلے جانا یہ کیسے ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں سورج کو حرکت دیتا ہوں اور اس کے نتیجے کے اندر سُمَّ جَعَلْنَا شَمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا سورج کو ہم نے اس پر بطول علامت کے مقرر فرما رکھا ہے اور یہ سائے کا کم ہونا زیادہ ہونا سُمَّ قَبَضْنَا حُئِ لِيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا پھر آستہ آستہ میں سائے کو سمیٹ لیا کرتا ہوں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اللہ فرماتے ہیں رات کو تمہارے لیے پردے کی چیز ہم نے بنا دیا ہے کہ رات تمہیں ڈھاپ لیتی ہے یا رات آنے کے بعد انسان کو مزید کپڑا اوڑنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا اور نیند کو ہم نے تمہارے لیے آرام کی چیز بنا دیا ہے کتنا تھکا ہارا انسان ہو تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر اسے گہری نیند میسر آدھائے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے آرام اسے نصیب ہو جاتا ہے وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور اللہ نے دن کو تمہارے لیے چلنے پھرنے اور اپنی روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَا حَبْشْرَمْ بَيْنَ عَدِي رَحْمَتِ وہی اللہ ہیں جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بارش سے پہلے چلا دیتے ہیں اور تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بارش پرسنے والی ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَانْ تَحُورًا اور آسمان سے پاکیزہ پانی اللہ نازل فرماتے ہیں تاکہ مردہ زمین کو زندہ کر دیں اور لوگوں کو اور جانوروں کی سہرابی کا انتظام فرما دیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَا تَذَكَّرُ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو مختلف اسالیب اور مختلف انداز بیان کے ساتھ نقل کرتے ہیں کیونکہ انسانوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں مختلف انداز میں کوئی کسی انداز کو قبول کرتا ہے کوئی کسی انداز کو قبول کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں مختلف انداز میں اپنی باتوں کو گھما پھرا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں لیکن پھر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناشکری کے اندر مبتلا رہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَاسْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطَعِ الْكَافِرِينَ ان کافروں کی اتاعت نہ کرو ان کافروں کی بات نہ مانو وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اور قرآنِ کریم کی روشنی میں دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہو وَهُوَ الَّذِي مَرَدَ الْبَحْرَيْنَ هَذَا عَذْمٌ فُرَاطٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو یا دو دریاؤں کو یا پانی کی دو لہروں کو اس طرح سے ملا کر کے چلایا ہے کہ نہ یہ لہر اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے نہ وہ لہر اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے ایک کھاری پانی کی ہے اور ایک میٹھے پانی کی ہے یہ کٹھی چل رہی ہیں لیکن ایک دوسرے کے اندر گھستی نہیں ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتی یہ کارنامہ کس کا ہے اللہ فرماتے ہیں میں ہی یہ کارنامہ انجام دے رہا ہوں اور سائنس دان یہ بتاتے ہیں کہ پانی کے اندر اللہ تعالی نے دھکیلنے کی طاقت رکھی ہے ایک دوسرے کو دھکیل تو آپ کوئی چیز اس میں ڈالیں گے تو وہ چیز کو اوپر کو اٹھائے گا دھکیلے گا یہ دھکیلنے کی قوت اللہ نے دونوں کے اندر برابر رکھ دی لہذا دونوں لہریں گزر رہی ہیں اور دونوں کے اندر برابر کی قوت ہے نہ وہ اس کو اپنے اندر آنے دیتی ہے نہ یہ اس کو اپنے اندر آنے دیتی ہے رب کا کمال دیکھئے اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی دیوار بیچ میں کھڑی نہیں کی اور اس کے باوجود دونوں لہروں کو آپس میں ملنے سے اور مکس ہونے سے بچایا ہوا ہے اس میں میچے پانی کی لہر الگ جا رہی ہے اور کھاری پانی کی لہر الگ چلی جا رہی ہے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا پھر انسان کے رشتہ داریاں بنائیں نسبی رشتہ داریاں بھی بنائیں اور سسرالی رشتہ داریاں بھی اللہ نے بنائیں وَكَانَ عَبُّكَ قَدِيرًا اس سے معلوم ہوا کہ جس طریقے پر نسبی رشتہ داری ایک نعمت ہے اسی طریقے پر سسرالی رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ سسرال والوں کو صاحب ہم جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے بعض خواتین اور بعض مرد ان کے اندر یہ ہوتا ہے وہ سسرالی رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں کرتے حالانکہ قرآن کریم نے جس طرح نسبی رشتہ داری کو انعام کے طور پر ذکر فرمایا ہے اسی طریقے پر سسرالی رشتہ کو بھی قرآن نے بطور انعام کے ذکر فرمایا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کی بات سنانے کے لیے ان سے کسی مزدوری اور کسی تنخواہ کا مطالبہ نہ کیجئے ان لوگوں میں سے جسے اللہ چاہیں گے ہدایت عطا فرمائیں گے اور پھر اللہ وحدہ لا شریک جو کہ حی و قیوم ہے اس پر تبکل کر لیجئے اور صبح و شام اس کی تصویح بیان کرتے رہیے اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد بیان فرمایا تبارک اللہ دی جعلا فی السماء بروجہ وجعلا فیہا سراجہ وقمرم منیرہ مبارک ہے وہ ذات جس نے آسمان کے اندر ستارے لگا دیئے اور پھر اس میں سورج اور چاند کو روشن بنا دیا اور پھر وہی اللہ دن اور رات کو آگے پیچھے کر کے لاتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور جو شکر گدار بننا چاہے اس کے لئے اللہ نے یہ دلیلیں بنا رکھی ہیں رحمان کے بندے کون ہیں اللہ کے بندے کون ہیں اللہ ان کی صفات کو ذکر فرما رہے ہیں جو بڑے متبازے اور منکسر المزاج ہوتے ہیں جاہلوں کے ساتھ بحث بادی کے اندر مبتلا نہیں ہوتے اور انہیں بڑی اچھے انداز میں ان سے پہلو تہی کر لیتے ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں اور اس کے باوجود اتنے اعمال سر انجام دینے کے باوجود بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لینا اور پھر یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنے اخراجات کے اندر میانہ روی اختیار کرتے ہیں فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور گخل کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بھی نہیں بناتے اور ناجائز کسی کو قتل بھی نہیں کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حرکتوں کے اندر مبتلا ہوگا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تہرائے یا کسی کو ناجائز قتل کرے تو ایسے شخص کے لیضعف ایسے شخص کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا اور اسے ہمیشہ ظلت و رسوائی کا سامنہ کرنا پڑے گا اللہ نے توبہ کا درمازہ کھلا رکھا ہوا ہے اس راستے سے آ کر کے جو توبہ کر لے گا تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے بڑا ہی خوصلہ اعلان فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور بے مقصد چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کو جب اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو بڑے غور و خوض کر کے اس پر عمل درامت کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات تک اپنی نیکی کو محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنے خاندان کو بھی اس راستے پر چلانے کے لیے کوشہ رہتے ہیں ان کی دعائیں ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے اولاد اور ہمیں بیویاں ایسی عطا فرمانا کہ جو ہماری آقوں کے ٹھنڈک بنے اور پھر اللہ سے یہ مانگتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ہمیں متقیوں میں سر فہرست بنا دینا اُلَائِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ایسے لوگوں کو جنت کے بالا خانے ان کی ثابت قدمی کے پیش نظر آتا کیے جائیں گے اور جنت کے اندر انہیں سلامیہ پیش کی جائیں گی خالدین فیہا حسنت مستقر و مقامہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بہترین ان کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہوگا قل مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَوْكُمْ آپ ان سے کہہ دی دیئے میرے نبی آپ ان سے کہہ دی دیئے مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَوْكُمْ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی اور تمہارے تمہارا گڑ گڑانا اور تمہارا رو رو کر کے اللہ سے مانگنا نہ ہوتا تو اللہ تمہاری کوئی پروانہ کرتے فَقَدْ كَذْبْتُمْ فَسُوفَ يَكُونُ الْإِذَابَا تم نے جھٹایا ہے تم نے انبیاء کو جھٹایا تم نے اللہ کے کلام کو جھٹایا تو یاد رکھو اس کے نتیجے کے اندر سزا بھی تمہیں پہنچ کر کے رہے گی اس کے بعد سورہ شعارہ شروع ہو رہی ہے مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر اس کا مرکزی مضمون اگر دیکھا جائے تو اس بات رسالت کا مضمون ہے انبیاء علیہ السلام کے باقیات ذکر فرما کر کے اس مضمون کی اللہ نے تعایید فرمائی ہے ماننے والوں کا انجام اور نماننے والوں کا انجام بھی اس آیت کا مرکزی مضمون قرار دیا جا سکتا ہے قرآن کریم نے ابتدا کے اندر قرآن کی حقادیت کو بیان کیا قرآن کہتا ہے تلکہ آیات القتاب المبین یاد رکھئے یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں لَاَلَّكَ بَاقِعُونَ نَفْسَكَا اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان لوگوں کی فکر کے اندر اپنی جان کو حلکان کر دیں گے اپنی جان کو ختم کر کے رکھ دیں گے ایسا نہ کریں اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسا موجزہ اتار دیتے کہ ان کی گردنے جھکی کی جھکی رہ جاتی اُمَا يَاتِهِمْ مِن ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَسِ اِلَّا كَانُواْنُهُمْ عَرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُواْ یہ لوگ جھٹا رہے ہیں فَسَيَاتِهِمْ أَنْبَاؤُ مَا كَانُواْ بِهِ اَسْتَازِئُونَ تو جس کا مدعا قُڑاتے ہیں اس کی خبریں ہم انہیں ابھی سنا دیتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ کیا یہ زمین میں غور و خول نہیں کرتے کَمَبَّتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِنْ كَرِيمِ کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے کیسے پیدا کیے ہیں اِنَّ فِي دَالِكَ لَا آیا اور اس میں قرآنِ کریم جا بجا جوڑوں کا تذکرہ اور ہر چیز کے جوڑے بتاتا ہے یہ بھی ایک بڑا نظریہ ہے آج کے دور میں جس کا انکشاف کیا گیا کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو ہر چیز کے جوڑے بنے ہوئے ہیں تو قرآنِ کریم اس بات کی وضاحت آج سے سوہ چودہ سو سال پہلے کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے بہترین جوڑے بنائے ہیں اِنَّ فِي دَالِكَ لَا آیا اس میں دلائل موجود ہیں وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں ہوا کرتی قرآنِ کریم میجارٹی اور مینارٹی کا جو نظریہ ہے اس پر ضرب کاری لگا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں کسی دور کے اندر بھی میجارٹی اچھے لوگوں کی نہیں رہی ہے اس بنا پر میجارٹی اور مینارٹی کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی بنیاد قرار نہیں دی جا سکتی اس کا عمل اور اس کا نظریہ جو ہے وہ اس کی صحت اور اس کے فساد علم بردار ہوگا اور آئینہ دار ہوگا پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کے دربار میں پیش ہونے کو اللہ نے دیکھ کر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور فیرون کے سمندر کے اندر غرق ہونے کا تذکرہ کر کے آخر میں اللہ نے فرمایا انہ فیدہ لکل آیا یاد رکھو اس میں نشانی اور دلائل موجود ہیں وماکانا اکثروہم مؤمنین اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوا کرتے اللہ نے پوری صورت کے اندر آٹھ مرتبہ اس نظریہ کی تردید فرمائی ہے اکثریت اور اخلیت والے نظریہ کی اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ افراد کی کسرت کسی مقصد کی نہیں ہوا کرتی اصل بات یہ ہے کہ اعمال کے معیار جو ہوا کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اصل مطلوب ہے اعمال کے اندر معیار ہونا چاہیے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت ابراہیم کا ان کی قوم کے ساتھ مذاکرہ اور مناظرہ اس کو ذکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی انتہا کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر کے کافروں کے سامنے بیان کر دیا کہ میں تو اس ذات کو اپنا رب مانتا ہوں جو مجھے پیدا بھی کیا ہے اس نے اور مجھے ہدایت بھی اس نے دی ہے وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور وہی مجھے بیمار کرتا ہے یا صحت عطا کرتا ہے وہی مجھے مارتا اور جلاتا ہے اور اسی سے میں امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ وہ رب میری مغفرت فرما دے گا اور پھر اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ مجھے سمجھ داری اور حکمت بھی عطا فرما دے اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ شامل فرمالے وَجَعَلِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مرتبے اور مقام پر پہنچنے کے بعد بھی انسان کو اپنے آپ کو فراموش کبھی نہیں کرنا چاہیے اپنا ماضی کبھی نہیں بھولانا چاہیے ابراہیم علیہ السلام دنیا کی امامت کے منصف پر فائد ہونے کے بعد بھی اللہ سے پھر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مجھے نیکوکار لوگوں میں شامل فرمالی جئے تو یہ دراصل ایک تعلیم ہے امتِ مسلمہ کے لئے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ کل قیامت کا دن آئے گا تو شیطان اور اس کا لشکر پریشان ہوگا اور انہیں کوئی حمایتی میسر نہیں آئے گا اور انہیں کوئی سفارشی میسر نہیں آسکے گا اور یہ کیا کہیں گے اگر ہمیں دوبارہ لوٹنے کا موقع فراہم کر دیا جائے تو ہم ایمان والے بن سکتے ہیں اِنَّ فِي دَلِكَ لَآیَا قرآن کے تائس میں عبرت موجود ہے وَمَا كَانَا أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اکثریت کبھی ایمان والی نہیں بنتی قدبت قوم نوحین المرسلین حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اور پھر ان لوگوں کا حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارنا اور حضرت نوح علیہ السلام کو رسوہ اور زلیل سمجھنا ان ساری باتوں کا تذکرہ قرآن نے کر دیا ان کا مطالبہ کرنا کہ غریب اور پسمادہ قسم کے ایمان والے جو مالی اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت کے حامل نہیں آپ انہیں اپنی مجلس سے ہٹائیں تب ہم آپ کی بات مانیں گے نوح علیہ السلام نے واشغاف الفاظ میں بتا دیا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ مَا ایمان والوں کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹاؤں گا قَالُ لَيْلَمْ تَنْتَحِي آنُوْهُ قرآن اس کے بعد بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرما دی سُمَّ اَغْرَفْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ جو باقی بے ایمان اور کافر بچے تھے اللہ نے انہیں غرق کر کے بتا دیا دنیا والوں اکثریت کی تباہی سے عبرت حاصل کر لو کہ ایمان والوں کی اقلیت کامیاب ہو گئی اور بے ایمانوں کی اکثریت ناکام اور تباہ و برباد ہو گئی قدبت آدن المرسلین قومیات کا تذکرہ اور ان کے نبی حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ اور اس تذکرے کے اندر اللہ نے یہ بھی ایک انداز اختیار کیا ہے کہ نبی کو قوم کا بھائی قرار دیا ہے قرآن کہتا ہے قدبت آدن المرسلین اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُودٌ عَلَا تَتَّقُونَ جب ان کے بھائی حود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم تقوی کیوں نہیں اختیار کر لیتے ہو بھائی کا لفظ نبی کے لیے استعمال کرنے کے اندر دو حکمتیں ہیں ایک تو یہ کہ حضرت حود علیہ السلام ان کی برائدری کے فرد تھے اور دوسری بات یہ کہ بھائی اس منا پر کہا گیا ہے کہ بھائی میں جو محبت اور الفت ہوا کرتی ہے وہ کسی اور رشتے کے اندر نہیں پائی جاتی اس منا پر اللہ رب و رزت نے نبی کے لیے خصوصی طور پر اخوت کا لفظ استعمال کیا ہے کارخانے لگانے کے انہیں موقع فراہم کیا تھا تم بڑے بڑے کارخانے لگاتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ تمہاری طاقت و قوت اتنی کہ تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِعُونَ وَاتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَابِ وَبَنِينَ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور جس اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی تمہیں جانور اور اولاد عطا فرمائے تمہیں باغات اور چشمیں عطا فرمائے اس رب کا تقوی آپ نے اندر پیدا کرو اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِنْ عَظِيمِ میں بڑے دن کے عذاب کے بارے میں تمہارے بارے میں ڈر رہا ہوں فَقَذَّبُوهُ فَاحلَكْنَاهُمْ اس قوم کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قوم عاد کے وسائل تھوڑے تھے اس لیے حلاق ہو گئے بلکہ اللہ نے کہا فَقَذَّبُوهُ فَاحلَكْنَاهُمْ قوم عاد نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا تھا اللہ کے نبی کو جھٹایا تھا اس منا پر وہ حلاق اور تباہ و برباد کر دیئے گئے پھر قوم سمود کا تذکرہ اور ان کے نبی صالح علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی دعوت کو بیان کرنے کے بعد اور پتھروں کو تراش تراش کر کے اپنے لیے محلات اور مکانات تعمیر کر لیتے تھے آج تک ان کے بقایا عرب کے علاقے اندر موجود ہیں اور انسان جا کر انہیں دیکھ کر کہ عبرت حاصل کر سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وسائل کی کمی نہیں فنکاری کے اندر یہ لوگ بڑے ماہر تھے اس کے باوجود ان لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا فَأَخَذَهُمْ الْعَدَابِ ان لوگوں نے اللہ کا حکم توڑا اور اونٹنے کو مار دیا جس کے نتیجے کے اندر ان پر اللہ کا عذاب آ کر کے رہا پھر اس کے بعد قوم لوت اور ان کی قوم پر اللہ کا عذاب کا تذکرہ پھر قوم شعیب اور ان پر اللہ کا عذاب کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حقانیت کا بیان شروع کر دیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے فرشتہ لے کر کے آتا ہے میرے نبی آپ کے دل پر یہ قرآن اتارا جاتا ہے ساتھ ساتھ عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے اور پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور یاد رکھئے کہ اگر ہم کسی آدمی پر اتارتے تو ان کے اندر ایسا تعصب ہے کہ یہ اس پر کبھی ایمان نہ لاتے لیکن اس کے باوجود آپ پر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے قدالی کا سرکناہو فی قلوب المجرمین یہ لوگ مجرم ہیں اور ایمان لانے والے نہیں اللہ کا عذاب ان پر آ کر کے رہے گا اور جب اچانک اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا نبی کو تعلیم دی گئی اور نبی سے کہا گیا کہ وان ذرہ شیرتک الاقربین اصلاح کی ابتداء اپنے خاندان سے کیجئے اپنے گھرانے سے کیجئے اپنے گھر سے اصلاح کی ابتداء ہونی چاہیے اور اہل ایمان جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ مشفقانہ برطاو ہونا چاہیے آگے فرمایا کہ اللہ پر توقل کیا جائے اور اللہ رب العزت تمہیں ہر حال کے اندر دیکھ رہے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس دور کے اندر چونکہ شعارہ ایک بہت بڑی قوت سمجھی جاتی تھی جس طرح جو قوت آج کے دور میں میڈیا کو حاصل ہے یہ قوت اس دور کے اندر شعارہ کی مجارس کو حاصل تھی اور شعارہ کی مجارس میڈیا کا کردار ادا کرتی تھی کسی پر روب ڈالنا ہو تو شعار کو چند تکے تھما کر اس سے اشعار کہلوائے جاتے تھے اور مخالف پر روب پڑ جاتا تھا کسی کو رسوہ کرنا ہو تو شعار کو چند پیسے دے کر کے اور اس کے خلافہ شعار کہلوائے جاتے وہ ظلیل و رسوہ ہو جاتا محاشرے کے اندر تو مشرقین مکہ نے شعارہ کے اس فیکٹر کو اسلام کے خلاف استعمال کیا تھا قرآن کے خلاف استعمال کیا تھا اور ان لوگوں نے اسلام اور قرآن کی مخالفت میں اپنا پورا زور لگایا تھا تو قرآن کریم نے ایسے شاعروں کی مضمت کرتے ہوئے فرمایا وَشْوَعَرَعُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ شاعروں کی کیا بات ہے یہ ان کی اعتباہ کرنے والے تو گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں اَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَعَدِي يَهِمُونَ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ شاعر کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا وہ ہر بادی کے اندر مو مارتا پھرتا ہے اور ہر موضوع پر اظہار خیال کرنے لگ جاتا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَ يَفْعَلُونَ یہ باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہاں بعض شعرہ اچھے بھی ہیں حضرتِ لبید جنہیں اللہ نے اسلام آتا فرمایا جو اس طور کے بہت بڑے شاعر مانے جاتے تھے جب ان سے کہا گیا کہ اب شعر کیوں نہیں کہتے فرمانے لگے قرآن آنے کے بعد اب کسی شعر کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے قرآن ایسا کلام آ گیا ہے کہ اب سارے اشعار پر غالب اور حاوی ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ایمان والے شعرہ بھی ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لاتے ہیں آمارِ صالحہ کرتے ہیں خوب اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ایسے اللہ کے ایمان والے بندے موجود ہیں وَسَيَعَلَمُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے سورة النمل شروع ہو رہی ہے نمل چیوٹی کو کہا جاتا ہے ابتداء میں سورت کی ابتداء کے اندر قرآن کی حقانیت کا بیان پھر آخرت کے منکروں کے لیے جہنم کے عذاب کا بیان پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے مقابلے کا تذکرہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا جنہیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے اندر بڑی انفرادیت عطا فرمائی تھی اس لیے کہ حکومت اور رسالت کا حسین امتیزاج اگر دیکھنا ہو تو حضرت دعود اور حضرت سلیمان کی زندگی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے ایک طرف حکومت اور اقتدار میں عالی درجہ انہیں عطا فرمایا تھا اور دوسری طرف نبوت اور رسالت کی منصف پر بھی سرفراز فرمایا تھا اور ان دونوں باپ بیٹوں نے حضرت انصاف کا جو مظاہرہ فرمایا قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے اور قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ہم نے جانوروں کی بولی بھی سکھا دی تھی اور ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے علاقے سے جب گزرے ہیں تو وہاں چیونٹیوں کی گفتگو سنی تو حضرت سلیمان بڑے محضوظ ہوئے ان کی گفتگو کو سن کر کے ایک چیونٹی کہنے لگی کہ دیکھو سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں رونڈ ڈالے گا جلدی سے جان بچالو جب چیونٹیاں بلوں میں گھسنے کے لیے بھاگیں تو سلیمان مسکرا پڑے سلیمان علیہ السلام اس کے اس قول سے محضوظ ہونے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمت پر شکر ادا کرنے والا بڑھ جاؤں اور اعمال صالحہ کرنے والا بڑھ جاؤں جس سے تو راضی ہو جائے وادخلنی برحمتی کفی عبادی کا صالحین اور مجھے مہد اپنے فضل و کرم سے نیک بندوں کے اندر شامل فرما دے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور میں کیا کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے بندے ہونے کے بعد بھی کبھی انہوں نے اپنے اعمال پر فخر نہیں کیا کبھی تکبر نہیں کیا اللہ سے کبھی نہیں کہا کہ مولا میں اتنا بڑا انسان ہوں اور مجھے بڑے لوگوں کے اندر شامل کر دیجئے نہیں بلکہ آجزانہ درخواست اللہ سے کرتے ہیں کہ مولا مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا تو اللہ کے سامنے اپنے اعمال پر اترانے کی بجائے اجز انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حدود کا جو واقعہ پیش آیا حدود نے قوم سبا کے بارے میں اطلاع دی کہ سورج کی پوجہ کرنے والی قوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے نام پر خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد انہیں دعوت دی کہ تم ہمارے پاس مسلمان بن کر کے آ جاؤ چنانچہ بلقیس پر اس کا اثر ہوا اور وہ آگئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوقت اور آپ کے دب دبے اور آپ کے مقام کو دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی اور متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی اس نعمت پر بھی اللہ کا شکریہ دا فرمایا پھر حضرت سالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا دوبارہ تذکرہ فرما کر ان کی حلاکت کا تذکرہ کیا پھر حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتا دیا کہ تقوی والوں کو ہم نجات دیا کرتے ہیں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں اور آخر میں اعلان کر دیا اور الحمدللہ میرے نبی آپ اعلان کر دی دیئے ساری خوبیوں کا مرکز ایک اللہ کی ذات ہے وَسَلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَى اور اللہ کے منتخب بندے ہی سلامتی کے مستحق ہیں آ اللہ خیرٌ امَّا يُشْرِكُونَ ذرا غور کرو محبود حقیقی کے اندر بھی اور محبودانِ باطل کا تقابلی مطالع کرو اور تقابلی مطالع کرنے کے بعد فیصلہ کرو کہ اللہ تمہارے لیے بہتر ہیں یہ محبودانِ باطل تمہارے لیے بہتر ہوں گے اللہ ہی بہتر ہیں اللہ ہمیں اپنے ماننے والوں کے اندر شامل اور داخل فرما رہے